نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دپالی سنہ اور آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے اس خاص کاریکٹرم میں بھارت میں اوبیسٹی اور سلیپ اپنیا کے مریض تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کارڈیو ویسکلیٹ ڈیزیزز کے ماملے موٹاپا ہارٹ کی ہیلڈ کو بگاڑنے میں بڑا رول نبھاتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہوتا ہے ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز اور ڈسلپیٹیمیا کارڈیو ویسکلیٹ ڈیزیزز بڑھنے میں سلیپ اپنیا زمدار ہوتا ہے آج ہم اپنے اس خاص شو میں اسی وشے پر بات کریں گے کیا کے رویسٹی سلیپ اپنیا اور ہارٹ ہیلڈ میں کیا سمبند ہے اس شو کے ذریعے ہم لوگوں کو اس کے پرتی جاگ روک کریں گے تاکہ وہ ایک سواست جیون جی سکیں یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرشنا کمار سانی ڈی انٹرنل میڈیسن ڈی ایم کارڈیلوجی انٹیونیشنل کارڈیلوجیسٹ سینئر کنسلٹن کارڈیلوجی ٹینڈر پام سوپر سپیشیلٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر ملک محمد عزر الدین پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کارڈیلوجی جین میڈیکل کالیج علیگرد مسلم یونیورسٹی انڈیا ڈاکٹر نیراج کمار ڈی ڈی ایم کارڈیلوجی مہر پولیکلینک آگرہ آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے اس خاص شو میں ڈاکٹر کرشنا میں آپ سے جانا چاہوں گی ڈاکٹر کرشنا یعنی موٹاپا ہارٹ فیلیر کے لیے کتنا بڑا خطرہ مانا جاتا ہے ڈاکٹر کرشنا کو مانا ہے ہے جسے کی ہو گیا سوگر ہو گئی بی پی ہو گئی ڈرنس لیور فاہل لیپی پروفائل ہو گئی جو جسے ہم دسلیپیڈیمیا کہتے ہیں ایک بیماری ہے جو آپسٹرٹیف سلیپ اپنیا کاؤز کرتی ہے جو موٹا پی لوگوں میں زیادہ ملتی ہے یہ سب چیزوں کو برابہ برابہ دیتی ہے جو کی ڈائیکلی اور انڈائیکلی ہرٹ کنڈیسن کو کاؤز کرتی ہے ڈاکٹر مالک یہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے گردن کی ماسپیشیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور گردن کی ایکسیس چربی جو ہے سانس کا راستہ روک لیتی ہے رات میں سوتے وقت بیچ بیچ میں اس سے آکشن کم ہو جاتا ہے مریض کا کیونکہ سانس کا راستہ ٹوٹلی روک جاتا ہے پھر مریض کنیت کھل جاتی ہے اور وہ ماسپیشیاں تھوڑی اس کی واپس ٹائٹ جاتی ہے ٹون واپس جاتی ہے اور سانس کا راستہ کھل جاتا ہے پھر مریض دوبارہ سو جاتا ہے جب پھر سے گہری نیر میں پہنچتا ہے ماسپیشیاں پھر سے ڈھیلی ہو جاتی ہیں پھر سے نیر رک جاتی ہے تو ایسے رات بھر نیر ٹوٹتے ہوئے رہتی ہے تو نیر کی کوائیٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اور جب سانس کا راستہ رکتا ہے تو خراتے آتے ہیں تو اس پروسس سے بار بار آکشن کم ہوتا ہے سیمپیترک سٹیمیلیشن ہوتا ہے ہارٹ پہ زور پڑتا ہے اور دن کے ٹائم پہ کیونکہ رات میں نید اچھی پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے تو دن بھر نید آنا اور تھکان رہنا لیک آف انرجی رہنا یہ کافی کامن ہے کچھ لوگ جیسے کسی سے بات کرتے کرتے سو گئے تو دن میں جاتا نید آنا زیادہ انڈگیٹ کرتا ہے کہ یہ زیادہ سیریز بیماری ہے تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جانا تو بہت عام ہے اگ بار پڑھتے پڑھتے سو جانا بھی کامن ہے لیکن کسی سے بات کرتے کرتے کر آپ سو جا رہے ہیں تو یہ بات کا اندیشہ دیتا ہے کہ کافی سیریس لیول آف سلیپ اپنیا سے کشکار ہیں ڈاکٹر نیراج میں آپ سے جانا چاہوں گی موٹاپے سے گرسط لوگوں میں سلیپ اپنیا کتنا عام ہوتا ہے اور یہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے کتنا بڑا کنسرن ہے موٹاپے سے گرسط لوگوں میں سلیپ اپنیا بہت کامن ہے میں اور سلیپ اپنیا کا انسیڈنس جیسے جیسے موٹاپا کا انسیڈنس بڑھتا سیویریٹی بڑھتا ہے ویسے ویسے سلیپ اپنیا کا انسیڈنس بھی بڑھتا جاتا ہے ایک ڈاٹا ہے کہ اپنیا نائنٹی پرسنٹ کو بیز لوگوں میں ہی ہوتا ہے اور جت کا بی ایم آئی مور دن فیسٹی ہے ان میں فیسٹی پرسنٹ سے جاتا انسیڈنس سے اپنیا کا سویو کن سے کی جن کو اپنیا سلیپ اپنیا ہے اس میں سے آلماسٹ آلویز ہوگے پر جو ہیں ان میں سے سب کو سلیپ اپنیا ہوگا ایسا نہیں ہے پھر اس کے ساتھ میں جن کو سلیپ اپنیا ہوتا ہے میں ان کو ڈائیبیٹیک ہائیپرٹینشن ہرٹ فیلیر کا انسیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے اور ہرٹ فیلیر کے انسیڈنس بڑھنے کا ایک کارن تو یہ بھی ہے کیونکہ ڈائیبیٹیک بہت بڑھ بڑھ جاتا ہے اس لیے بھی انسیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے تو ان تینوں کو ملا برکے تو اوپر آل انسیڈنس آف ہرٹ فیلیر ڈراسٹیکلی انکریز ڈی انسیڈنس آف اپسٹرکٹیو سلیپ اپنیا تو ہمیں جب ہرٹ فیلیر کے پیشنٹس کے ساتھ اپسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے بڑا فوکس کرنا ہوتا ہے کہ اپسٹرکٹیو سلیپ اپنیا سیدھے طور پر ہارٹ فیلیر کا کارنٹ بن سکتا ہے دیفنیٹلی دیفنیٹلی سلیپ اپنیا میں پہلے ہی بولا ہوں جو سلیپ اپنیا جاتا اور موٹاپی لوگوں میں پائی جاتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے جو رات کے سوتے زمیں ڈائیٹلی اور کچھ لیمیٹیڈ امانٹ پریلیٹ تک سانس رکتی ہے اس میں یہ موٹاپی کے کارن سے ہوتی ہے اس میں ہیپاکسیا ہیپاکسیا پاس کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہرٹ فیلیر کی کارن بنتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے یہ ایک اور اس کی کارن ہے جو ہائپرٹنسن یہ تو کارتی ہے ہائپرٹنسن میں کیا ہوتی ہے جو ہرٹ کو جیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے بلڈ کو پمپ آؤٹ کرنے کے لیے تو اس میں کیا ہوتی ہے جو ہرٹ کی چیمبرز لارج ہو جاتے ہیں ہرٹ کی مسلز تھکے جیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہرٹ فیلیر کا کارن بن جاتی ہے آگے چلکے یہ سب چیزوں کو اگر صحیح سمیہ پہ نہیں رکھا جائے تو آگے چلکے ہرٹ فیلیر کاؤز کرتے ہیں دیکھنٹلی کاؤز کرتے ہیں ایک چیز میں اور باتانا چاہوں گا جو اپسٹرکٹیو سلیپ اپنیاں میں ایک تھیرپی ہے جو کیسی پی اپ گیتے ہیں ہم لوگ کانٹینیوز پاسٹیو پاسٹیو پیر پیشر تھیرپی گیتے ہیں اس کو اس تھیرپی سے کچھ بہت حد تک کم اس چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈاکٹر مالک یہ بتائیے آپسٹرکٹیو سلیپ اپنیاں کا ارلی ڈائیگنوزز ہونا کتنا ایمپورٹنٹ ہے اور اسے کیسے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے سوال میں نے بتایا سلیپ اپنیاں کے کچھ سمٹمز کچھ اس سے جو تقلیقے پیدا ہوتی ہیں تو ارلی ڈیٹیکشن کے لیے یہ ہمیں جاننا ہے کہ کن مریضوں کو ہونے کا زیادہ چانس زیادہ سمبھاونہ ہے تو جن لوگ کا وزن زیادہ ہے ان کو زیادہ سمبھاونہ ہوتی ہے آپسٹرکٹیو سلیپ اپنیاں کے شکار ہونے لیے جن لوگ کو دن میں زیادہ نید آتی ہے رات میں خراتے آتے ہیں ان کو زیادہ چانس ہے اور کچھ لوگوں کو گردن کی بناوٹ کی وجہ سے جن کی گردن تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے یا جبڑا پیچھے کی طرف ہوتا ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ موٹے نہ ہونے پر بھی آسٹرکٹیو سلیپ اپنیاں ہو سکتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف بہت موٹے انسانوں کو یا جن کے گردن بہت زیادہ چربی جمع ہے انہی کو سلیپ اپنیاں ہو سکتا ہے گردے اور جبڑے اور زبان کی بناوٹ کی وجہ سے کچھ پتلے دبلے انسانوں کو بھی سلیپ اپنیاں ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو رات میں خراتے آتے ہیں دن میں بہت زیادہ تھکان رہتی ہے اکثر مید آتی ہے کسی سے بات کرتے کرتے بھی سجاتے ہیں تو اس کو پکڑنی کے لیے ایک سلیپ سٹڈی ہوتی ہے مید کی جانس اس میں کچھ مشینیں لگا کر کے آپ کو سلائے جاتا ہے یا تو اس چیز کے لیے آپ ہسپتال آ سکتے ہیں بہت سارے آج کل ہر شہر میں سلیپ سٹڈی ہو جاتی ہے جس سے بیماری پکڑ میں آ جاتی ہے اب تو زیادہ شہروں میں یہ بھی سمجھتا ہے کہ گھر میں جا کر کے مشینیں لگا دی جاتی ہیں آپ کے گھر میں ہی سلیپ سٹڈی ہو جاتی ہے سلیپ سٹڈی گھر میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے نیچرل سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں وہاں نید نہ آنے کے باقی ہنڈرنسز باقی تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں اسپتال میں ایک دوار اکثر لوگوں کو رات بھر نید ہی نہیں آئی تو سلیپ سٹڈی اچھی ہونی باتی ہے تو اس کا جانچ بہت آسان ہے اس میں کوئی ڈاکٹر نیریج میں آپ سے جانا چاہوں گی سلیپ اپنیا کو مانیج کر کے اپنے ہارٹ کو کیسے تندرست رکھا جا سکتا ہے جیسے ابھی ہم نے پہلے کہا مین کی عبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا جو ہوتا ہے وہ ڈائیبیٹیز کے انسیڈنس کو بڑھاتا ہے ڈائیبی بلڈ پرسر کے انسیڈنس کو بڑھاتا ہے اور ہارٹ فیلر کے انسیڈنس کو تو بہت ہی انکریز کر دیتا ہے ایک راف اسٹیمیٹس تھا کی ڈائیبیت سے کی ایچ 5 ڈائیبیٹیز انکریز انکریز 3 times and the increase of ڈائیبیٹیز increases by 3 times so or the incidence of heart failure جو ہوتا ہے وہ لگ بھگ 9 times increase کر جاتا ہے میں so اگر ہم obstructive sleep اپنیا کو manage کر سکے تو یہ جو incidence of ڈائیبیٹیز ہے hypertension ہے اور heart failure ہے یہ تینوں ہی بہت گھڑ جانا سو اگر ہم 60% سلیپ اپنیا کو مینج کر لیں تو 40% آف دی پیشنٹ جو کی پریریسلی ہارٹ فیلیر میں تھے وہ ہارٹ فیلیر کی کٹیگری سے باہر نکل سکتے ہیں ان میں 30% پیشنٹ میں ڈائیبیٹیج کا انسیڈنس یا تو بہت کم ہو جاتا ہے یا بہت سیوریٹی بہت گھڑ جاتی ہے یا وہ نون ڈائیبیٹیج میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یا جو بی پی کا انسیڈنس ہے بلڈ پریشر کا وہ بھی یا تو ختم ہو جاتا ہے یا بہت ان کی جو سیوریٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے کچھ جو ریسیسٹنٹ ہائیپرٹینشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں جو سب سے ایمپورٹینٹ ہمارا جو میجر آف گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سنتا اپنیا کام کر دیا جائے تو وہ ریسیسٹنٹ ہائیپرٹینشن سے نورمل ہائیپرٹینسی پیشنٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ پیشنٹ جو ہائیپرٹینسی ہوتے ہیں وہ نون ہائیپرٹینسی ہو جاتے ہیں بائی ونلی بائی ڈوئنگ تھی کی اپنیا مینیز کرنے سے ڈاکٹر کرشنہ اوبیسٹی سلیپ اپنیا اور ہارڈ ڈزیز میں انفلمیشن کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے دیکھیں میں پہلے ہی بار کہا چکا ہوں جو سلیپ اپنیا اور پہلے بار تو ڈوبیسٹی ڈوبیسٹی میں کیا ہوتی ہے جو کومن لینگویج میں ہم کہتے ہیں جو موٹاپا جو چید بھی جمع ہوتی ہے اس پہ جو اڈیپوسٹ اسیوز ہوتے ہیں اس میں انفلمیٹری سائٹوکینس ریلیس کرتے ہیں یہ لوگ اور آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا دوسری چیز آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا میں ہو یہ سب کیا کرتے ہیں جو ہرڈ کے نشوں کو جو آرٹریز ہوتی ہے اس کی جو انڈر لائننگ ہوتی ہے جو انڈو تھلیم اس کو اس کا ڈسفنکسن ہوتی ہے اس میں یہ جو لائننگ ہوتی ہے اس کو توڑتی ہے یہ جو کی ایک آگے چل کر وہاں پلاک فارم ہونے کا چانسز بناتے ہیں ڈاکٹر ملک سلیپ اپنیا اور آبسٹی کا جلدی پتہ لگا کر ہم ہارٹ کی بیماریوں سے کیسے بت سکتے ہیں اس بارے میں بتائیے ۔ سلیپ اپنیا سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ کی نیت خراب ہوتی ہے دن میں تھکان رہتی ہے انرجی کم لگتی ہے آپ کے ساتھی کی بھی نیت خراب ہوتی ہے خراتے کے وجہ سے لیکن یہ میر نیو سنس نہیں ہے اس سے سیریس ہلتھ نقصان ہے سلیپ اپنیا جن کو ہوتا ہے اس میں موٹاپے کا رول ہے موٹاپے کی وجہ سے سلیپ اپنیا ہوتا ہے لیکن سلیپ اپنیا کے ویے سے موٹاپا اور بڑھنے لگتا ہے کیونکہ دن میں آپ تھکے رہتے ہیں انرجی کم لگتی ہے سوستی رہتی ہے آپ ایک سائز نہیں کر پاتے ہیں ان سے بلڈ پریشر کی بھی تکلیف بڑھتی ہے سلیپ اپنیا اور عبیسٹی موٹاپے سے ہارٹ فیلیر کا بھی چانس بڑھتا ہے ہارٹ فیلیر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کا دل آپ کے شریر میں پریاد ماتر پر خون نہیں پہنچا پا رہا ہے یا اسے ایسا کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ پریشر پر کام کرنا پڑتا ہے اسے پھےپڑے میں پانی بھننے کا رسک دیتا ہے پھےپڑے کی نسوں کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے جس کو پرمونای آٹری ہائپٹینشن کہتے ہیں جیسے کی شریر میں خون لے جانے والی نسوں کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اس کو نارمل ہائپٹینشن کہتے ہیں ویسے ہی پھےپڑوں کی نسی کی پریشر بڑھتا ہے اس کو پرمونای آٹری ہائپٹینشن کہتے ہیں وہ بھی لاؤنگ ٹرم میں جان لیوہ بیماری ہے تو سلیپ اپنیا سے ہارٹ بہت سیریس بیماریوں کا چانس بڑھ جاتا ہے اور ایک بیماری کی سیریسنس سے دوسری بیماری کی سیریسنس اور بڑھتی چڑھ جاتی ہے اس کا ڈیٹیکشن جیسے ہم نے بتایا بہت آسان ہے اس کا علاج بھی اتنا ہی آسان ہے ایک سیمپل ماسک لگا کر کے آپ کو سنا ہوتا ہے اور اسے کافی تکلیف میں حراب ہوتا ہے ڈاکٹر نیرج میں آپ سے جانا چاہوں گی کیا وزن کو کم کر کے سلیپ اپنیا کی پریشانی کم کی جا سکتی ہے اور ہارٹ پر اس کے ایمپیکٹ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے وزن کم کر سلیپ اپنیا کا ٹریٹمنٹ میں میں سب سے جو ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کی وزن آپ کو ریڈیوز کرنا ہے وزن ریڈیوز ہونے سے سلیپ اپنیا کا انسیڈنس آل موسٹ آل پیشنٹس میں ریڈیوز ہونے لگتے ہیں دی سیریٹی بھی ریڈیوز ہونے لگتا ہے اور انسیڈنس بھی ریڈیوز ہونے لگتا ہے بلکہ جو پرائیمری ٹریٹمنٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سکتیب سلیپ اپنیا کا اس میں ویڈ ریڈکشن ہی ہمارا گول ہوتا ہے ایدھر بائی سرجیکل میلز اور بائی میڈیکل میلز اور بائی میڈیکل میلز اور بائی میڈیوز گیلگ دی لائیسٹائل موڈیفیکیشن سب سے جو important initial way of management ہوتا ہے obstructive sleep اپنیاں کو وہ ہوتا ہے lifestyle modification کرنا اور جیسے regular walking exercise کرنا ساتھ میں dietary modification لینا saturated fats کو avoid کرنا daytime sleep کو avoid کرنا یہ سب سے important measures ہیں ان سب کو manage کرنے کے بعد obstructive sleep اپنیاں کا incidence گھٹنے لگتا ہے اور جب obstructive sleep اپنیاں کا incidence گھٹ جاتا ہے تو ڈائیبٹیک hypertension اور heart failure کا incidence بھی dramatically reduce ہو جاتا ہے چونکہ ان سب کا incidence گھٹ جاتا ہے اور یہ سب جو ڈائیبٹیک یا hypertension جو ہے وہ heart failure کو contribute کرتے ہیں اس طرح سے heart failure کا incidence بھی گھٹ جاتا ہے ڈاکٹر کرشنا اپنے lifestyle میں کیا بدلاف کریں تاکہ موٹاپا کنٹرول رہے نیند اچھی لے سکیں اور heart diseases سے بچ سکیں دیکھیں بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم بینہ دوائیوں کے بھی اس سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک کیا ہم بہت حق تک کنٹرول کر سکتے ہیں پہلی چیز جو lifestyle modifications ٹھیک ہے جو ہماری جو روز دورے کی lifestyle ہے اس میں ہم کچھ حق تک کنٹرول کریں تو یہ سب چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں lifestyle میں جیسے کہ صبح کا morning exercise لگ بگ 150 منٹس پر ویک ایک سپتے میں لگ بگ 150 منٹس تک اگر ہم روز exercise کرتے ہیں یہ جروری نہیں ہے جو آپ صبح ہی کریں یا سام کو کریں دن کے کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں یہ بھی جروری نہیں ہے جو ہر روز آپ 20 منٹ کنٹینوسلی کریں انٹرمنٹن بریکس پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے بہت حد تک اس چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا چیز خانپان خانپان سب سے بہت نکھے کارن ہے آج کل کی لوگوں میں جو بھی یہ موٹا پاپوس کر رہے ہیں اور اس طرح کی ہارڈ ڈیزز کو پروڈیوش کر رہے ہیں خانپان میں جیسے کہ جنگ پوٹس ہو گئے یہ سب سے منٹ کارن ہے آج کے بچوں میں یہ موٹا پاپوس ہونا جنگ پوٹس کو avoid کریں healthy ڈائٹ کا ہے جتا فریز ویجیٹیبل فریز فریز فوٹس لے سکتے ہیں آپ اوڑ لیں اس کے بعد جو ہماری جو لوگوں کی جو addictions ہوتے ہیں جیسے کہ alcohol alcohol consumption کو بلکل minimize کریں smoking smoking بہت بہت ریسپیکٹر ہو جاتی ہے ایسے conditions میں smoking کو آپ ترنت چھوڑ دیں یہ سب چیزیں جو ہے بہت حد تک چیزوں کو minimize کرنے میں ہمیں control کر سکتی ہے دوسری چیز موٹا پا بھی ایک بہت بڑی کارن ہے جو یہ سب چیزیں cause کرتی ہے موٹا پا کو control کرنے کے لئے بس وہی ہے جو physical exercise آپ جاتی کر سکیں regular physical activity کریں gym کریں خان پان سے آپ موٹا پا کو control کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں چوٹی چوٹی چیزیں جو ہے جو ہم روز دارہ کی زندگی میں کر کے heart related conditions control کر سکتے ہیں جو سب سے بڑی ایک اور چیز میں بات آنا چاہوں گا جو آج کل کی بھاگ دور کی جندگی میں stress بہت بڑی factors حالانکہ ہم خود مطلب اس کو لوگ تو نہیں سکتے ہیں لیکن بہت آتے control تو کر سکتے ہیں یہ سب stress ہونا اس کے بعد پھر normal sleep جو رات کی جو sleep ہوتی ہے almost 68 hours of sleep بہت ضروری ہے سونے کے لئے اور sleep pattern بھی ایسی ہونے چاہی ہے جو رات کو اگر آپ درور رات کو دس بجے سوٹے ہیں تو normal ایک سگل میں رہنا سے جہاں 10 11 بہت سو جائیں 67 بہت سلیپ ہونا بہت ضروری ہے اس سب چیزوں میں مطلب یہ سب چیزوں کو کچھ ہر تک ہم ہر ہر تک کنڈیشن کو بہت تک کنٹرول ملا سکتے ہیں ڈاکٹر ملک یہ سلیپ اپنیاں کا اس میں ہوم ریمیڈیز لائف سٹائل موڈیفکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے healthy ڈائیڈ لینا جس سے آپ کا بزن کنٹرول میں رہے ہائی فائیبر ڈائیڈ لینا کاربو ہائیڈریٹ چیزیں کم رکھنا آپ اپنی کیلوری کاؤنٹنگ کریں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی باڈی ویٹ اور ایکٹیویٹی لیول کی حساب سے انرجی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ نہ کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے چلنا پھر نہ ہے جتنا زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے اتنا ہی اتنا ہی اپنیا کم ہوگا اتنا ایکسرسائز کرنا اور آسان ہوتا جائے گا تو ریگولر ایکسرسائز ریگولر ویٹ مونیٹرنگ ویٹ کنٹرول ڈائٹری پرکاوشنز یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ زندگی بھر کرنا ہے اس کے علاوہ سلیپ کوالیٹی ایمپروو کرنے کے لیے ایک کونسیپٹ ہے جیسے بہتے ہیں سلیپ ہائیجین اس میں یہ ہے کہ آپ بستر کو صرف نیت کیلئے استعمال کریں آج کل نیت کے علاوہ باقی سارے کام کرنے ہیں تو اس سے بستر کا اور نیت کا جو ریلیشن شپ ہے جو کنڈیشنل ریفلیکس بن جاتا ہے کہ آپ بستر پر گئے آپ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے بستر پر صرف سویں اور سپریٹ ٹیبل چیئر پر بیٹھ کریں اور بستر پر سونے کے لابا اور کام نہ کریں ٹائم سے سویں ٹائم سے اٹھیں کسی بھی وجہ سے بہت دیر رات تک جگنا پھر بہت دیر سے اٹھنا اکسر لوگ کی حیبیٹ ہوتی ہے چلو کل تو چھپٹی ہے تو دیر محسوس ہوگا تو آپ زیادہ ایکسرزائز کریں ڈاکٹر نیریج آپ سٹرکٹی سلیپ اپنیاں کے لیے میڈیسینل اور سرژیکل ٹریٹمنٹ کی آپشن بھی آوپشن آپ سلیپ اپنیاں کے لیے میڈیکل اور سرژیکل مینجمنٹ 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 میڈیکل مینجمنٹ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلا ہمارا جو گول ہوتا ہمیں وہ ہوتا ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے مطلب جو مینجمنٹ کا سب سے گول ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کی ریڈیسی ویٹ 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 ریڈیکشن میں جو سب سے ایمپورٹن فیچر ہے ہمیں کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنا ہے جیسے ریگلر واکنگ ایکسرسائز سم فالٹی ڈائیٹری ہیبیٹس کو روکنا اس کے ساتھ پھر ہم کچھ میڈیسین بھی دیتے ہیں جو ویٹ ریڈیکشن میں مدد کرتے ہیں جیسے میٹ فارمین آتا ہے کچھ سلف کچھ اور ڈرکس بھی آتے ہیں جو ہمارا یہ sglt2 inhibitors ہوتے ہیں یہ سب ویٹ ریڈیکشن میں مدد کرتے ہیں اور ساتھ ہرٹ فیلیر میں بھی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ کا ویٹ دیبینڈ کرتا ہے کس کٹیگری کا ویٹ اگر موربید ویٹ سیٹی ہے پھر ہمارے سکتے ہیں سو یا surgical option بھی available ہے and medical option بھی available ہے but most of the patients جو obstructive sleep apnea کے ہوتے ہیں ان کو medically manage کیا جا سکتا ہے پھر ایک machine آتی ہے جس کو بائپ machine آتے ہیں میں ہم لوگ nights میں وہ لگاتے ہیں patients کو تو اس سے انہیں sleep کو بہت improve ہو جاتا ہے اور اس سے obstructive sleep اپنی آبھی incidents بہت گھڑ جاتا ہے تو یہ سب medical management ہے surgical management بھی ہے surgical management ہم تبھی start کرتے ہیں جب medical management سے respond کرنے کی صحیح نہیں رہ جاتی یا medical management try کرنے کے بات پیشنٹ کو satisfactory results نہیں ملتا ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ اتنی اہم جانکاریاں ساجہ کرنے کے لیے موٹا پا اور نیند نہ آنے کی شکایت واقعی دل کی بیماریوں کو نیو تا دے سکتے ہیں لیکن لوگ اس کے پرتی جاگ روک نہیں آج ہمارے ڈاکٹرز کی پینل نے اس کے بارے میں کئی اہم جانکاریاں دی اور امید ہے ہمارے درشک انہیں اپنی جیون شیلی میں اپنا دل کی بیماریوں سے دور رہ سکیں گے آپ سب ہمارے خاص شو میں فلحال اتنا ہی